آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انسٹال کرنے والے ہیں کیمرہ راؤ کا لیٹسٹ ورجن اگر آپ لوگوں نے فوٹو شوپ انسٹال کیا ہوا اور فوٹو اڈٹ کرتے ہو کلر کریکشن کرتے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہوگا کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سکرین پہ میرے پاس کیمرہ راؤ کا انٹرفیس اوپن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کلر کریکشن کر سکتے ہو اپنی مرضی سے اپنی فوٹو میں کلر ڈال سکتے ہو یہاں پہ یہ اولڈ ورجن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑے سے اوپشن ہے اور یہی پر اب جو چل رہا ہے یہاں پہ لیٹسٹ ورجن چل رہا ہے اس میں بہت سارے نیو اوپشن آئے آپ جس طرح چاہو اپنے کلرز کو کنٹرول کر سکتے ہو میں خود سٹارٹ سے یہی یوز کرتا آ رہا ہوں تو آج ہم کریں گے کیمرہ راؤ کا لیٹسٹ ورجن ڈاؤنلوڈ اور انسٹال اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا جو ہے فوٹو شوپ اوپن ہے یہاں پہ ابھی کے لیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمرا راؤ کا کون سا ورجن جو ہے انسٹال ہے تو میں یہاں پہ فلٹر میں جاتا ہوں فلٹر میں جانے کے بعد یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے کمرا راؤ فلٹر تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جس کی شوٹ کی ہے کنٹرول شفٹ اے میں زیادہ تر شوٹ کی ہی یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس کمرا راؤ والا فلٹر اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ابھی کے لیے ورجن چل رہا ہے ففٹین پوائنٹ ون تو یہ دوزار تیرہ کے اندر جو ہے بائی ڈیفولٹ انسٹال دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے میں نے ابھی فوٹو شوپ انسٹال کی تو اس لیے یہ ویلکم سکرین آ رہی ہے تو یہاں پہ میں گرٹیٹ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ففٹین پوائنٹ ون ہے تو ابھی ہم جو ہے گوگل پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی کے لیے کون سا آوی لیبل ہے میں یہاں پہ گوگل کروم اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپل سرچ کرنا ہے کیمرہ راو فیلٹر سرچ کرتا ہی آپ کو اڈوبی کی افیشل سائٹ پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرتا ہی آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لیٹسٹ ورجن ابھی تک کون سا چل رہا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو بیٹا بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کیا ہو تو بیٹا انسٹال کرو میں یہاں پہ سٹیبل ورجن انسٹال کروں گا کیونکہ اس میں لیگ وغیرہ اور اس میں ایر وغیرہ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو فائلیں اس میں ونڈو میں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک ونڈرار کی اور ایک جو ہے ڈریکٹ ای ایک زی تو میں یہاں پہ جو ہے ای ایک زی کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تھوڑا ٹائم لگا تھا تو اس کے بعد میں شو ان فولڈر کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ والی چیز جو ہے ابھی کے لیے ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اب اس کو کرتے ہیں انسٹال انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے فوٹو شوپ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں اوپن جیسے اب اس کو اوپن کرو گے یس نو کا آئے گا کہ آپ نے انسٹال کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں یس پہ کلک کر دوں گا میرے پاس یہاں پہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ کچھ ایگریمنٹ وغیرہ دیکھا رہا ہے لسانس دکھا رہا ہے تو میں آئی ایکسپٹ پہ کلک کروں گا نیکسٹ کر دوں گا اور انسٹال پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پر میرے پاس انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے میں یہاں پہ فنش پہ کلک کروں گا فنش پہ کلک کرتے ہی آپ ایک بار سسٹم ری سٹارٹ کر لیجئے گا میں یہاں پہ ڈریکٹ اوپن کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا میرے پاس جہاں پہ کیامرہ راو فلٹر جو ہے سوچ ہوا ہے اول ورجن سے نیو ورجن میں یا نہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں فلٹر میں چلا جاتا ہوں اور کیامرہ راو پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسی کیامرہ راو اوپن ہوا یہ پہلی بار انسٹال ہوا ہے تو اس لئے ویلکم سکرین دکھا رہا ہے تو پہلے ہمارے پاس جو تھا ورجن تھا 15 اب آگے ہمارے پاس 16 تو 16 میں کافی کچھ یہاں پہ آپ کو نیا دیکھنے کو ملے گا جیسے یہاں پہ یہ پہلے ہمارے پاس دو اپشن ہوتے تھے یا یہاں پہ الگ الگ تھے اب کٹھے کر دیئے تو اس طرح سے اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے اپشن ہیں جو کہ پرانے والے جو ہے کیمرہ راو فیلٹر کے اندر نہیں ہے تو جو لوگ جو ہیں لیٹس ورجن یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ فوٹو چھوپ کے یا کسی بھی پلگ کے ریلیٹڈ جاننا ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ